عوض اللہ علیہ وسلم شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں فیملی کوڈ کے اختیار سماعت میں کون کون سے کیسز آئیں گے پر ڈسکرس کروں گا فیملی کوڈ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کا سیکشن فائف جوریسڈکشن اختیار سماعت Section 5 subsection 1 The family court shall have exclusive jurisdiction to entertain here and adjudicate a pound matter specified in part 1 of the schedule meaning thereby کہ جو فیملی کوڈ کا شیڈیول 1 ہے اس میں جو کیسز منچن کیے گئے ہیں وہ تمام کیسز فیملی کوڈ کی جوریسڈکشن میں آئیں گے Section 5 subsection 2 The family court shall have jurisdiction to try the offences specified in part 2 of the schedule where one of the spouses is victim of an offence committed by the other اب جو فیملی کوڈ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کا Section 5 subsection 2 میں mention کیا گیا ہے کہ جو شیڈیول سے ہٹ کر جو شیڈیول کا پارٹ سیکنڈ ہے اور اس میں جو میاں اور بیوی کے درمیان جو لڑائی جگڑے کے معاملات ہوں گے وہ بھی فیملی کوڈ کی جوریسڈکشن میں آئیں گے Part 1 of the schedule جو فیملی کوڈ کے اختیار سماعت میں آئیں گے Number 1 Desolation of marriage تنسیخِ نکاح Including کلا اب جو Desolation of marriage ہے اس میں عورت تنسیخِ نکاح یا تنسیخِ نکاح بر بنائے کلا دیر کر سکتی ہے Number 2 ڈور حق میں ہے اب جو میاں بیوی کے درمیان Promptower یا defer dower موجل یا غیر موجل حق مہر کی بابت بھی جو دعواجات ہیں وہ فیملی کوڈ کی جوریسڈکشن میں آئیں گے Number 3 Maintenance خرچہ نانا نفقہ بیوی اپنا خرچہ یا اپنے بچوں کا خرچہ بھی اپنے خامن سے طلب کر سکتی ہے Number 4 Restrictions of Conjual Rights یعنی خامن اپنی بیوی کے خلاف حقوقِ زانشوئی یعنی کے بازو دعوی عبادگی کا اپنی بیوی کو عبادگرنے کا دعوی بھی فیملی کوٹ میں دائے کا سکتا ہے Number 5 Custody of Children and the Visitation Right of Parents to Meet Them یعنی کے حضانت کے معاملات بچوں کی Proper Custody Guardianship اور بچوں سے ملاقات کے معاملات بھی فیملی کوٹ کے اختیار سماعت میں آئیں گے 6 Guardianship Number 7 Actuation of Marriage یعنی کے تقزیبِ نکاح کے معاملات بھی فیملی کوٹ کی اختیار سماعت میں آئیں گے Number 8 Dowering سماع جہر کے معاملات یعنی کے دعویٰ واپسی سماع جہر کا دعویٰ بھی فیملی کوٹ کی جوریسٹکشن میں آئے گا 9 Personal Property and Belongs of a Wife یعنی کے جو پرسل پروپرٹی ہے بیوی کی ان کے بھی معاملات فیملی کوٹ کے اختیار سماعت میں آئیں گے Number 10 Any other matters arising out of the نکاح نامہ وہ معاملات بھی جو نکاح نامہ میں درج ہوں گے وہ فیملی کوٹ کے اختیار سماعت میں آئیں گے اب جو شیڈیول 1 ہے اس کا part second اب یہ criminal offenses ہیں یعنی کہ یہ جورب PPC میں فال کرتے ہیں مطے پروپرٹی، تین سو چوتالیس تین سو پنتالیس تین سو چھتالیس تین سو باون اینڈ پانچ سو نو پی پی سی اب یہ وہ جرم ہے جو فیملی کورٹ کی جورسڈکشن میں آئیں گے اب یہ اب یہ وہ دعواجات اور جرائم ہیں جو فیملی کورٹ کی اختیار سمات میں آئیں گے یعنی کہ دعواجات یا کوئی کریمنل افینسز میڈ آؤٹ ہوتے ہیں فیملی کورٹ کے شیڈیول ون میں یا پارٹ سیکنڈ میں فال کرتے ہیں وہ کمپلیٹلی فیملی کورٹ کے اختیار سمات میں آئیں گے امید ہے میرے دوستوں کو میری یہ کاوش ضرور پساندائی ہوگی اسلام علیکم